دوستو کیا آپ جانتے دور درشن پر آنے والے رامائن سیریل کے کردار آج کہاں ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے اصلی نام کیا ہے؟ رامائن کے بعد کیسا تھا لوگوں کا؟ ان کے لیے ریاکشن اگر آپ بھی رامائن کے اصلی کرداروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کہی مت جائیے گا بنے رہی ہے ویڈیو کے لاسٹے تک آدھی برش ریلیز ہونے کے ساتھ ہی ایک بار پھر رامائن کی یادیں لوگوں کے دلوں میں تازہ ہو گئی ہیں نبے کے دشک میں ہر رویوار صبح ساڑھے نو بجے دور درشن پر پرسادت ہونے والے رامائن سیریل کی یادیں آج بھی لوگوں کے دلوں میں تازہ ہیں نمبر ایک ہنومان دارا سنگھ نبے کے دشک میں آئی رامائن میں ہنومان کی بھومی کا نبھانے والے کلاکار کا نام ہے دارا سنگھ اس وقت دارا سنگھ کی عمر ساٹھ ورش تھی دارا سنگھ رامائن کے بعد اور پہلے کئی فلمیں کر چکے ہیں جن میں ویر بھیم سین، ٹارزن، کمز ٹو ڈلی، سکندر آزم اور رستمِ ہند جیسی فلمیں شامل ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کئی سارے سیریلز میں بھی کام کیا ہے لیکن آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں کیونکہ سال دوہزار بارہ میں تیراسی ورش کی آئیو میں دارا سنگھ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہا گئی نمبر دو کوشنلیا جیشری گڑکر کوشنلیا کی بھومی کا نبھانے والی جیشری گڑکر کو رامائن میں ایک الگ پہچان ملی تھی حالانکہ کردار نیگٹیو تھا لیکن لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جیشری گڑکر مراتی اور ہندی فلموں کی جانی مانی کلاکار ہیں لیکن آج یہ کلاکار بھی ہمارے بیچ نہیں ہیں کیونکہ سال دوہزار آٹھ میں چیہ سیٹھ ورش کی عمر میں ان کی مرتی ہو گئی تھی نمبر تین کش ٹی وی سیریلز میں کام کر اپنی پہچان بنا چکے سوپنیل جوشی کو تو آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے انہوں نے رامائن میں محض دس سال کی عمر میں کش کا کردار نبھایا تھا رامانان ساغر کی رامائن کے بعد سوپنیل نے دل ویل پیار ویار ہڑے کاج کی چوڑیا جیسے کئی سیریلز میں کام کیا ہے آج وہ پینتالیس سال کے ہیں نمبر چار آرے سمنت چندر شیکھر چندر شیکھر نے رامانان ساغر کی رامائن میں آرے سمنت کی بھومی کا نبھائی تھی 1954 سے وی شانتہ رام کی فلم سورنگ سے انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کی لیکن انہیں پہچان دلائی آرے سمنت کے کردار نے اس سمیں چندر شیکھر 64 سال کے تھے بعد میں گمبی بیماریوں اور پریشانیوں کے چلتے 98 سال کی عمر میں سال 2021 میں ان کی مرتی ہو گئی نمبر پاج انگد بشیر خان رامائن میں محض 25 ورش کی عمر میں انگد کا کردار نبھا کر جس کلکار نے لوگوں کو حیران کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکی بشیر خان ہی تھے بشیر خان مسلم ہے جو آج 80 سال کے ہو چکے ہیں اور فلحال ہندی پردے سے دور ہیں نمبر چھے منترہ للیتا پوار ستیم شیوم سندرم جیسی فلموں میں نیگٹیو رول پلے کرنے والی للیتا پوار بھی رامائن کا حصہ رہی ہیں انہوں نے منترہ کا کردار نبھایا تھا اور وہ اس سمیں 71 سال کی تھی سال 1998 میں کینسر کے چلتے 81 سال کی عمر میں ان کی موت ہو گئی للیتا پوار کالی گھٹا آئینا تبسیہ دوسری سیتا جیسی کئی فلموں میں کام کیا ہے ہندی مراتھی اور گجراتی فلموں میں ملا کر وہ کل 700 فلموں میں کام کر چکے ہیں نمبر سات سبری سریتا دیوی 62 سال کی عمر میں سریتا دیوی نے رامانان ساغر کی رامائن میں سبری کا کردار نبھایا تھا سریتا دیوی راج کپور دنیب کمار دھرمیندر دیوانک منوج کمار اشوک کمار شمی کپور امیتا بچن جیسے ستاروں کے ساتھ کام کر چکی ہیں 76 سال کی عمر میں سریتا دیوی بھی ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہیں نمبر 8 سگریو شام سندر رامانان میں سگریو کا کردار بہت ہی ضروری مانا جاتا ہے اور اس ضروری کردار کو نبھانے کا موقع ملا تھا شام سندر کو جنہوں نے یہ ثابت کر دیا سگریو کی بھومی کا نبھانے والے شام سندر کئی اور سیریلز میں بھی نظر آ چکے ہیں حالانکہ سال 2020 میں ان کی بھی مرتی ہو گئی اس وقت یہ 80 سال کے تھے نمبر 9 کمراج نلین دیو مہینوں تک سونے والا کمکرن رامان کا سب سے انوکھا اور طاقتور پات رہے اور اس سے رول کو پلے گیا تھا نلیل دیو نے جو اس وقت 47 سال کے تھے حالانکہ نلیل دیو اصلی میں کمکرن کی طرح نہیں سوتے ہیں یہ بہت ہی ہارڈ ورکنگ ہے اور سال 1990 میں ان کی بھی محض 50 سال کی عمر میں مرتی ہو گئی نمبر 10 سمندر دیو اسلم خان اسلم دیو کو اکثر لوگ اسلی کا سمندر دیو سمجھ کر انہیں شت شت نمن کیا کرتے تھے اسلم خان نے یہ کردار 26 سال کی عمر میں نبھایا تھا اور آج وہ 61 سال کے ہو چکے ہیں اسلم خان ٹی وی کے نامی ایکٹرز میں سے ایک ہیں جو علیف لیلہ شری کرشن سورے پتر کرن اور مشال اور ہوائے جیسے سیریلز میں نظر آ چکے ہیں لیکن انہیں اصلی پہچان ملی رامائن سے نمبر 11 دشرت بالدھری رامانان ساگر کی رامائن میں دشرت کا کردار نبھانے والے کلاکار کا اصلی نام بالدھری بتا دے کہ رامائن میں کوشلیا کا کردار نبھانے والی جیشری گھڑکر اور بالدھری ریل لائف میں پتی پتنی ہیں بالدھری مراتھی سینیما میں جانے مانے چہرے ہیں جن کے لیے لوگوں کا کریز آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے آج وہ 78 سال کے ہیں اور ہندی سینیما سے دور ہی ہیں نمبر 12 لَو مُرَیشَا چھدردے 11 سال کی عمر میں لف کا کردار نبھانے والا یہ ستارہ آج 47 سال کا ہو چکا ہے اور ان کا اصلی نام ہے مُرَیشَا چھدردے یہ مراتھی فلموں کے جانے مانے ابھی نیتا ہے اس کے علاوہ یہ کئی ہندی سیریلز میں بھی کام کر چکے ہیں اور وہ ایک پرائیوٹ کمپنی کے سی ای او کے روپ میں کام کر رہے ہیں اور فلمی دنیا سے دور ہیں نمبر 13 وششت سدھیر دلوی وششت کی بھومی کا نبھانے والے سدھیر دلوی وششت کی بھومی کا نبھانے والے سدھیر دلوی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کر لینا تاکہ ایسے ویڈیوز آپ کو آسانی سے نوڈی پرکیسن میں دیکھنے کیلئے ملتے رہیں وششت کا کردار نبھانے کے دوران یہ 48 ورش کے تھے جبکہ آج یہ 84 سال کے ہو چکے ہیں صدیر دلوی پنجابی بھوچپری گجراتی مارواری ہندی اور اردو فلموں کو ملا کر دوستوں سے زیادہ فلموں میں اپنا جادو چلا چکے ہیں نمبر 14 کیکئی پدمکھنہ رامائن میں کیکئی کی جب بھی بات آتی ہے تو لوگوں کو پدمکھنہ کی یاد آتی ہے 38 سال کی عمر میں پدمکھنہ نے کیکئی کا کردار نبھایا تھا پدمکھنہ ایک انڈین ایکٹریس ہونے کے ساتھ ساتھ ڈانزر اور ڈیریکٹر بھی ہیں وہ فلم سوداغر میں امیتاب بچن کے ساتھ بھی کام کر چکی ہیں اس کے ساتھ ہی تیلگو انڈسٹری میں بھی ان کا اچھا خاصا دب دبا ہے آج وہ 74 سال کی ہیں نمبر 15 سمیترا رجنیبالا 1987 میں جنمی رجنیبالا نے رامائن میں سمیترا کا کردار نبھایا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ سکول ٹیچر تھی جمہو کشمیر کے کلگام چلے کے گوپال پورا میں ایک سرکاری سکول میں بچوں کو سکشہ دیا کرتی تھی حالانکہ 31 مئی 2022 کو محس 36 سال کی عمر میں ان کی موت ہو گئی اصل میں وہ ایک کشمیری پندیت تھی اور آتنگ وادیوں نے ان کی گولی مار کر ہتیا کر دی تھی نمبر 16 اندرجیت وجیہ روڑا 43 سال کی عمر میں وجیہ روڑا نے رامائن میں اندرجیت کا کردار نبھایا تھا رامائن میں کام کرنے کے بعد ان کے کریئر کو ایک نئی دشاں ملی تھی وہ اپنے کریئر میں 110 فلموں اور کئی سیریلز میں کام کر چکے ہیں ان کا اور زندگی کا ساتھ صرف 2007 تک ہی تھا اس سال کا وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے نمبر 17 جنک مول راج راجدہ مول راج راجدہ نے ہندی کے ساتھ ساتھ گجراتی فلموں ٹیلیویجن شوز اور تھیئیٹر میں بھی کام کیا تھا گجراتی انڈسٹری میں مول راج راجدہ کا نام تھا لیکن انہیں اصلی پہچان ملی رامائن کے جنک کا کردار نبھانے کے بعد وہ مشہور ایکٹر ہونے کے ساتھ ایک اچھے رائٹر بھی تھے جن کی مرتیو سال 2012 میں ہوئی نمبر 18 سنینہ ارمیلا بھٹ 125 کے قریب ہندی فلموں میں کام کر چکی ارمیلا بھٹ اکانڈا 1989 اور پینگ گیسٹ 1985 جیسے سیریلز میں کام کر چکی ہیں انہوں نے رامائن میں سنینہ کا کردار نبھایا تھا اور ان کی مرتیو ہوئی سال 1997 میں نمبر 19 ویبیشن مکیش راول 36 سال کی عمر میں ویبیشن کا کردار نبھانے والے مکیش راول گجراتی ٹی وی سیریلز کے ساتھ ساتھ ہندی فلموں میں اور سیریلز کے ذریعے بھی اپنی پہچان بنا چکے ہیں انہوں نے آخری بار گجراتی ٹی وی سیریلز نس نس میں خون نس جو 2016 میں آیا تھا اس میں کام کیا تھا کیونکہ اسی سال انہوں نے آخری ساس لی نمبر 1 شترگھن سمیر راجدہ رامنان ساغر کی رامائن میں شترگھن کا کردار نبھانے والے ستارے کا نام سمیر راجدہ ہے جو کئی بولی ویڈ موویز اور ہندی سیریلز میں نظر آ چکے ہیں آج یہ 69 سال کے ہیں اور آج بھی کئی چھوٹے بڑے سیریلز میں دیکھنے کو ملھی جاتے ہیں بتاتے شترگھن کا کردار نبھانے کے دوران یہ محس 24 سال کے تھے نمبر 20 شیو وجہ کویش وجہ کویش 90 کے دوران میں رامائن سے اتنے فیمس ہوئے کہ لوگ انہیں اصلی کا بھگوان شیو سمجھ کر پوجھنے تک لگے جب بھی یہ کہیں بھی جاتے تھے تو لوگ انہیں نمن کرتے تھے یہ کریس تھا اس دور کے شیو جی کا اس وقت یہ 31 سال کے تھے اور آج فلمی دنیا سے دور ہی ہیں نمبر 20 سوپ نکھا رینو دھاریوال لکشمند جی نے جب نمبر 24 ارمیلا انجلی ویاس ارمیلا کا کردار نبھایا تھا انجلی ویاس نے لیکن آج وہ اس چمک دمک کی دنیا سے دور ہیں نمبر 25 مندودری اپڑنا بھوشن راون کی پتنی مندودری کا کردار نبھانے والی ایکٹرس ہیں اپڑنا بھوشن جو کئی سیریلز اور فلموں میں نظر آ چکی ہیں نمبر 26 راون اروند تریویدی رامنند کی رامائن میں راون کا کردار نبھانے والے اروند تریویدی کو لوگ آج بھی بھول نہیں بھائے ہیں 49 سال کی عمر میں راون کے کردار کو نبھانے والے اروند آج ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن ان کا کردار آج بھی لوگوں کے ذہن میں ہے نمبر 27 لکشمن سنیل لہری 26 سال کی عمر میں سنیل لہری نے رامائن سیریل میں رام کے بھائی لکشمن کا کردار نبھایا تھا انہیں اس کردار میں لوگوں نے کافی پسند کیا اتنا کی انہیں سنیل کی جگہ لکشمن کے نام سے بلانے لگے رامائن کے علاوہ سنیل پھر آئی برسات اور بہاروں جیسے منزل جیسی فلموں میں کام کر چکے ہیں آج وہ 62 سال کے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہے نمبر 8 سیتا دیپکا چکھالیا 22 سال کی عمر میں ماتا سیتا کا کردار نبھانے والی دیپکا چکھالیا آج 58 سال کی ہو چکی ہے ماتا سیتا کا کردار نبھانے والی دیپکا کو لوگ آج بھی ماتا سیتا کے روپ میں ہی دیکھتے ہیں اور دیپکا نے بھی کبھی اس سے نام کی توہین نہیں ہونے دی نمبر 29 رام ارون گوویل رامانان ساگر کی جان اور رامائن کے مکھے کردار رام کی بھومی کا نبھانے والے ایکٹر کا اصلی نام ہے ارون گوویل جو آج 65 سال کے ہو چکے ہیں رامائن کے سمیں میں ان کی پوپلیریٹی کچھ ایسی تھی کہ جب بھی لوگوں نے دیکھتے تو جیشری رام جیشری رام کہتے ہوئے ان کے قدبوں میں گر جاتے ارون گوویل کو فلمی دنیا میں اصلی پہچان رام کے کردار سے ہی ملی ہے جس کے لیے انہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھے رامائن کے کردار اور ان کے اصلی نام اب آپ بتائیے کہ آدی پرش اور رامانان ساگر کی رامائن میں سے آپ کو کون سی سب سے زیادہ پسند آئے کومنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے دھنیواد